آج کا جو ٹاپک تھا وہ اتنا دوستہ حباب کے جذبات ہیں کہ میرے پاس یہاں اتنی بڑی تداد میں دوستوں کے نام آئے ہیں تو میں سیکس آب یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے دوستوں کے جنون جذبات ہیں ہر شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہے ہر دوست جو ہے وہ ذہنی طور پہ چاہتا ہے دلی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ اظہارے خیال کرے میرے دوستوں ساتھیوں آج کے اس ٹاپک میں یہ آغاز ہے انشاءاللہ عزیز وطر عزیز کی جو خفیہ جو بیماریہ تھی وہ اب اصلاح کے نکتہ در سے رب کائنات ان کو باہر نکال لیا ہے جو انسین پریشانیتی ہے اب کھل کے سامنے آگئی ہیں آپ کی جو جڑیشری ہے آپ کی جو لگر فرٹرنٹی ہے اس میں ایک دوست نے بلکہ دو دوستوں نے آگے پیچھے قربانی دی ہے اس کے نتیجے میں رب کائنات اس نے اس کو علاج کے لیے کھول دیا ہے ایک چھوکدی صدیقی صاحب نے اور ایک جسٹس ہمارے جو شہد جمیل خان صاحب نے جس کے نتیجے میں ان قربانیوں کے نتیجے میں آج چھ ججز نے جو جنت کا مزارہ کیا ہے پہلے تو ہم سب اپنی لیگر فرٹرنٹی کی طرف سے ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں دوسری بات جو ہمارے مقررین نے کہی مور اور لیس آپ اور میرے سب کے جذبات ہوئی ہیں اس لیے ہم نے تھوڑی سی مستاخی یہ کی کہ ٹائم کو فریم کرنے کے لیے اور اس کو پروڈکٹیب بنانے کے لیے اور آگے لاحمل لے کے چلنے کے لیے دوستوں سے ریکویسٹے کو اپنے جذبات کو ختم نہ کریں بلکہ اس کو محفوظ کرنے ہمیں لمح بلمح آپ کی تعاون کی ضرورت ہے ہر وہ دوست اس نے نام بھیجا کہ وہ بولنا چاہتا ہے انشاءاللہ پورا اس کو موقع ملے گا اور صحیح طریقے سے ہم اس کی اونریبل طریقے سے بات کروائیں گے لیکن یہ چیز آج ختم نہیں ہے یہ آج اس کا آغاز ہے لہٰذا آج کے اس پورے ہاؤس کی جو گفتگوئے دوستوں نے سنی جو کانٹیبیشن آئی ہے تو اس کا ریزولو یہ ہے کہ جسٹس فائد عیصہ آج کانسٹیچوشن کے حلف کے مطابق آپ کے سامنے چھ ججز نے اپنی داد فریاد کی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس عددے کے لیے اہل ہیں تو آج آپ نے جرت کا مزارہ کرنا ہے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کو کسی قسم کی وردی کی ضرورت ہے تو یہ کالا کوٹ آپ کی وردی حفاظت کے لیے موجود ہے آپ کو کسی اصلے اور گولے بھروس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ابھی میں نے ایک دوست نے کہا تھا کہ جہاں قانون اور عسکریت آمنے سامنے ہوگی انشاءاللہ قانون چھتے گا اور ہم جو دو ہیں ہمارے جو ساتھیاں بیٹھے ہیں سینئر ہیں کلیگز ہیں بینے ہیں بھائی ہیں سب اس قانون کے گولہ بھروس سے لیس ہیں ہمیں کسی قسم کے دنیاوی جو ہے وہ وقتی آقاؤں کی اور ان کی جو ظلم اور زیادتی کے اتکردوں سے دورایا دھمکایا انشاءاللہ نہیں جا سکتا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جذبات کو ہم محفوظ کریں گے اس کو اگزاست نہیں کریں گے سیکیور کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے لنڈی پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون کے رکھوالے ہیں ہم آئین کے رکھوالے ہیں پہلا کام ججز کہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے ہم پوری لیگل فرٹینٹیونٹ کے ساتھ ہیں گاڈ فاربیڈ گاڈ فاربیڈ تیسری دعا کہا تو گاڈ فاربیڈ اگر ججزوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو انشاءاللہ رزیز یہ کالا کوٹ یہ موظم بچ سب ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے الیکشن میں آپ کی کسی کریڈنشنز کو دیکھ کے سپورٹ کیا تھا تو انشاءاللہ بات صاحب آپ کو محجوس نہیں کریں گے ہم بدر عزیز میں آئین اور لنون کی بالا دستی کی خاتل ہمارے بزرگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ہمارے بھائیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ہماری بہنوں نے بھی قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ عزیز ہم میں یہاں موجود اور جو کانوں سے سننے دور بیٹھے ایک ایک نوجوان وکیل بزرگ وکیل سینئر وکیل جونئر وکیل اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے قانون سے اور آئین سے نیچے کسی بات پہ متفق نہیں ہونا ہم نے انشاءاللہ وطن عزیز کے اندر اس بات کا عہد کیا ہے ہم نے وطن عزیز کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی کی خاتل قربانیاں دی ہیں دیں گے اور دیتے رہیں گے آج کے سارے جذبات کو کنکرورڈ کرتے ہوئے چونکہ ان شے جڈیز نے سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے اپنی داد فرضیات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک موقع دیتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ وہ جرت اور بہادی کا مظہرہ کریں اور لائبل کا اعلان کریں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا ڈر خوف ہے اسی فیصلہ کے سرات ہمارا اعلان ہوگا ان کے ساتھ اتحاد کا ان کے قدم کے ساتھ قدم علاقے چلیں گے اور اگر انہیں کسی قسم کی خوف صدا ہونے کی ان کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کی یا آئین پاکستان کے احترام نہ کروا سکنے کی حرکت کی تو انشاءاللہ نیکس تھرسٹے ہم پھر اپنے اعلان کریں گے اور وہ وہ اعلان ہوگا جو وطر عزیز میں اس دن پھر ختم کریں گے جب اس وطر عزیز میں دستور کی بالا دستی کا جھنڈا بلند ہوگا انشاءاللہ شکریہ ڈیلنگ کی ہوسیز ایڈجرنڈ ٹو نیکس تھرسڈے جی وائس ٹریزنڈ سبری احمد حسیندو صاحب آئیے آپ آکے تو دعا کے ساتھ اپنی گفت کو بھی رکھیں اور دعا کے ساتھ پروگرم کا اقتصادام بھی ہوتا ہے موسیقی